جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ چوکا آخری دو مہینے میں دیکھا جائے تو ایک ہی نام چال رہا ہے انڈین کرکٹ ٹیم میں اور وہ ہے شبمن گل کا جنہوں نے پہلے ٹیسٹ کرکٹ میں سینچری لگائی پھر ڈبل سینچری لگائی ونڈے کرکٹ میں اور آج انہوں نے اپنی میڈن سینچری لگائی ٹی ٹوینٹی میں ایسو چھبی رنس بنائے بہت اچھے رنس بنائے پلیئر تو وہ انڈر نینٹین میں بھی بہت اچھا تھا جب انہوں نے پاکستان کے خلاف ہنڈر لگایا تھا اور میچ ویننگ پرفرمنس دی تھی وہاں ہی پتا چال گیا تھا کہ بہت اچھا پلیئر ہے ایک یہ تھا اور دوسرا تھا پرتوی شو دونوں بہت زیادہ ہائی ریٹر تھے لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ششاند میتھا کر کے ایک صافی ہے جو پہلے سپورٹس تک میں تھا آج تک میں تھا اور پھر اس نے سپورٹس جاری میں آتا ہے ابھی یوٹیوب پر اور وہ ٹوئٹ کر کے بہت زیادہ بابر آزم اور شبم گل کی کمپریشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شبم گل بہت اچھا پلیئر ہے اس سے بہتر ہے بابر آزم سے میرے خیال میں کوئی بھی پلیئر دیکھنا ہو کتنے پانی میں ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ پریشر کتنے ہے اس کے پاس جب پریشر میں ہو پلیئر تو پھر اس کا اصلی رنگ پتا چلتا ہے ابھی تو خونیمون پیریٹ چاہ رہا ہے شبم گل کا سچن ٹینولکر بھی آئے تھے سٹیڈیم میں باتیں چاہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اور سارا جو سچن کی بیٹی ہے ان کے ساتھ چاہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ سرسور اس کو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فیر چاہ رہا ہے کوئی پتا نہیں ہے ہیر یہ کرکٹ کے الگ کسی باتیں ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ جب پریشر پرے گا شبم گل میں تو پھر پتا چلے گا کہ کتنے پانی میں ہے وہ پلیئر تو اچھا ہے وہ تو سب نظر آ رہا ہے وہ واضح ہے سب پتا چاہ رہا ہے اچھی شوٹے ہیں کوئی بلکل اچھی وہ کیا بولتے ہیں کرکٹی شوٹ کھیڑتا ہے بہت اڑ پٹانگ شاٹے نہیں کھیلتا میں تو اسے دیکھنا چاہوں گا کہ اچھی بولنگ کے خلاف کیا کرتا ہے اور یہ اگر آسٹریلیا کے خلاف جو گواسکر بورڈر تروفی ہے یہ اگر اس کے اس ان میچوں میں اگر انڈیا اس کو کھلاتا ہے کیاڑ راہل کو بار کر کر اس کو کھلاتا ہے تو پھر پتا چلے گا کہ کتنے پانی میں ہے اس نے اچھی بیٹنگ کی تھی آسٹریلیا میں جا کر لٹیس کریکن میں لیکن پلیئر کا میں یہی کہوں گا کہ پتا چلے گا جب پریشر پرے گا کیونکہ بابر آزم جو جتنی پریشر میں وہ بیٹنگ کرتا ہے اور بابر آزم صرف ایک ہے اور انڈیا کے پاس ویرات کولی روح شرما سوریا کمار یادف اور ابھی یہ تری پارٹی آیا ہے یہ تو بالکل سوریا کمار یادف پارٹ ٹو لگ رہے ہیں اتنے اچھے بیشمن اور پھر نیچے آتا ہے ہاردک پانڈیا رویندرہ جدجہ آ جائیں گے نیچے اگر آپ کے پاس اتنے اچھے بیشمن ہو وہ آپ کے پاس ایک فری مائنڈ ہوتا ہے کہ میں اپنی گیم کھیلوں گا اور بے انداز کھیلوں گا اور بے خوف کھیلوں گا لیکن بابر آزم صرف اکیلہ ہے ایک امید ملی تھی وہ ہے رزوان کے نام سے اور وہ ہے جو چل جاتا ہے ساتھ میں آتے ہیں دونوں اوپننگ کرتے ہیں لیکن بابر کے پاس بہت زیادہ پریشر ہے وہ اتنے پریشر کے ساتھ وہ انہوں نے چھبی سو رانس منائے کرٹیسائز ہم بھی کرتے ہیں بابر آزم کو ایسا پاکستانی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیپٹینسی سکلز جو ہے وہ اتنی نہیں ہیں لیکن پلئر تو یار پلئر تو ٹوپ تھری ہے ورلڈ کلارس بہت اچھا پلئر ہے بابر آزم میں پاکستانی فخر کرتا ہوں کہ اتنا اچھا بیشمن آئے ہیں ابھی کمپریشن تو ابھی وہ نیا آئے ہیں یہی بات ہو جاتی ہے جیسے ورات کولی اور بابر آزم سے کمپیر کرتے تھے جب بابر آزم نیا نیا آئے تھا تو ایسے نہیں کرنا چاہیے شبمم گل میں دیکھوں گا جب وہ پریشر میں آئے گا جب ٹیم کو اس کی ضرورت ہوگی اس کے رانس کی ضرورت ہوگی اور وہ اکیلا رانس کرے گا تب پتا چلے گا کہ وہ کتنا اچھا پلئر ہے ابھی جو جو سوشانت میتہ کرتا ہے وہ تو یہی ہے کہ انٹی پاکستانی بولو اور انڈینز فینس کو خوش کرو یہی ہے باقی تو اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس کو کمپریشن کرنے کا مجھے تو